بھائی استاد نے جو ختم نبوت کے بارے میں بتایا کیا آپ کو معلوم ہے؟ نہیں بھائی میں نے بس اتنا سنا کے ہمیں ختم نبوت کے لیے کام کرنا ہوں گا آپ کا دھیان کدھر تھا جب استاد بتا رہے تھے تو تم کیا سو رہے تھے؟ لڑیے مت اگر آپ کو جاننا ہے تو ساتھ بھائی سے پچھ لے ارے ہاں چلے ساتھ بھائی ساتھ بھائی ساتھ بھائی اب آپ بھائی ادھر آئیے ساتھ بھائی یہاں ہے السلام علیکم علیکم السلام کیوں بھائی آپ ہمیں وہی چھوڑ آئے؟ سوری بھائی ہمیں آپ سے کوئی کچھ نہ تھا کہیے کیا جاننا ہے آپ کو؟ بھائی یہ ختم نبوت کیا ہے؟ ہاں بھائی ہمیں یہ جاننا ہے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے سوال پوچھا ہے اور ہر مسلمان کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کیا واقعی؟ ہاں ختم نبوت سے مراد ہے اس بات کو دل سے تسلیم کرنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گا ہاں بھائی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہے یہ تو ہر مسلمان کو پتا ہے ہاں پر ہمارے استاد نے کہا ہے کہ ہمیں ختم نبوت کے لئے کام کرنا ہوگا اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں کہ اس اخیدے کے کوئی دشمن ہوں گے؟ ہاں بلکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں کے بارے میں فرمایا میری امت میں تیس جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے کیا؟ بھائی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آسکتے ہیں؟ ہرگز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں اور قرآن کی تقریباً ایک سو آیات عقیدہ قتم نبوت پر دلالت کرتی ہے پھر بھائی یہ جھوٹے لوگ کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو چند دنیای خواہشات کے لئے جھوٹے دعویٰ کرتے ہیں وہ کان ہے بھائی؟ یہ جھوٹے لوگ مسلمان اسو دنسی بہراللہ مرزا غنام احمد قادیانی ستیخ دیندار شکل بن حنیف فیاض بابا اور بھی کچھ لوگ ہیں اور ان کے ماننے والے کافر ہیں استغفر اللہ استاد نے صحیح کہا تھا ہمیں ختم نبوت کے لئے کام کرنا ہوں گا ہاں بھائی بلکل ہمیں عقیدہ قتم نبوت کے بارے میں سب کو بتانا ہوں گا کہ ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے تاکہ غفلت میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ان چھوٹوں کی باتوں میں نہ آئے جی بھائی ہم بھی عقیدہ ختم نبوت کا کام کریں گے اور میں بھی انشاءاللہ